ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے ہماری دمیداریاں کیا ہیں ہماری دمیداری سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان کیوں شروع ہی وہ کون لوگ تھے ان کے نظریات کیا تھے جذبات کیا تھے ازادی کی حقیقت کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کو پہلے ہم سمجھیں اور اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کے جائیں بتا کے سمجھا کے جائیں اس کے لئے مستقل بنیادوں پہ ہمیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے دو کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بھی کتابیں ہیں تو ان کو بزار سے ملتی ہیں خریدیں اور پڑھیں اور اپنی نسلوں کو بتائیں خالی ان کو بینڈ باجے خرید کے مت دیں ان کو سمجھائیں کہ بینڈ باجے شہدائے تحریک پاکستان کے ساتھ غداری ہے ان کا مذاک اڑانا ہے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچانا ہے یہ کبھی ان سے خوش نہیں ہو سکتے وہ لوگ ایک کتاب کا نام ہے کچھ نظر آ رہا ہے کسی کو بتا دوں آئیے پاکستان کی قدر کریں یہ ادارہ تعلیفاتِ اشرفیہ ملتان کی چھپی ہوئی ہے یہاں سے بھی مل جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے کتاب بھی کوئی دکان سے مل جائے گی کتاب کا نام آپ کے پاس آگیا ملتان کی چھپی ہوئی ہے مل جائے گی آن لائن بھی دستیاب ہو تو میرے علمیں نہیں ہیں اور دوسری کتاب ہے کیا نام ہے جی میرا پاکستان حضرت مرنہ علیات گھومن صاحب دان برکات ملعالیہ کی کتاب ہے اور یہ سرگودہ کی شپی ہوئی ہے یہ بھی بزار میں مل جائے گی یہ تو واتس اپ پہ بھی میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا سرکولیٹ ہو رہی تھی تو احناف میڈیا سرویس ان کا ادارہ ہے تو وہ بھیجتے رہتے ہیں اس سال بھی شہر بھیجی ہوگی پشل سال تو اگست کے موقع پر انہوں نے بھیجی تھی مجھے بھی کہیں سے آگئی تھی اب نہیں ہے میرے پاس بیسے تو ہے واتس اپ پہ نہیں ہے اور بھی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک چیز میں اور بھی بتا دوں پہلے بھی بتا چکا ہوں الحمدللہ میرے دادا کا نام تھا شیخ عمد یعقوب رحمت اللہ علیہ ان کے ایک بڑے بھائی تھے شیخ عمد یامین رحمت اللہ علیہ وہ حضرت مفتی محمد حسن عمرسلی رحمت اللہ علیہ کے قریبی ساتھی تھے اور مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ کون ہے جامع شرفیہ کے بانی حضرت مونہ فضل الرحیم صاحب کے والد تو میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے شیخ عمد یامین رحمت اللہ علیہ گویا کے دادا ہی ہو گئے وہ تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ میں ان کے پاس کوئی ذمہ داری بھی تھی اور بہت سرگرم رکن تھے جب پاکستان بنا تو آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکٹری تھے پاکستان بننے کے بعد تو آل انڈیا نہیں پاکستان مسلم لیگ تھی تو یہ نون لیگ اور خاف لیگ کا سلسلہ نہیں تھا تو پاکستان مسلم لیگ تھی تو اس کے بھی کوئی ذمہ دار تھے اور ان کا جو دفتر تھا وہ لکشمی چوک کے اوپر تھا تباق کے بالکل سامنے ایک بیلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کا صرف فرن باقی ہے پیچھے کچھ نہیں پیچھے سب ختم ہو گئے بہت بڑی بیلڈنگ کا خالی فرن باقی ہے اس بیلڈنگ کے اندر ان کا دفتر تھا تو تحریک اعدادی میں انہوں نے نمائی کام انجام دیئے اور الحمدللہ حکومت پاکستان کے طرف سے ان کو اس کے حکوم کی وفات کے بعد بقادہ تمغہ حسن کارکردگی جو ہے وہ بھی ملا وہ موجود بھی ہے پچھلی دور دکھائے بھی تھا کہیں گے دکھا لیں گے انشاءاللہ تو وہ ان کو ملا اور انیس سو چوان میں انہوں نے رضائن دے دیا تھا اسصفہ دے دیا تھا غیرت مند لوگ تھے وہ اسصفہ کس بات پر دیا مسلم لیگ سے اسصفہ باقی دینی کام دو کرتے رہے جامع شرفیہ لاہور کی بنیادوں میں ان کا پورا پورا حصہ چامل ہے کوئی بھی جائے حضرت محمد فضلین صاحب سے جا کے پوچھ لے شیخ عمد یامین صاحب کے بارے میں وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے حضرت محمد فضلین صاحب نے فرمایا مجھے خود کہ ہمیں اپنے اببہ سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی اس زمانے میں تو اببہ اببہ ہوتا ہے آپ کو دوست ہے وہ اس زمانے میں اببہ اببہ ہوتا تھا ہمیں اپنے اببہ حضور سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو ڈیریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے ہم شیخ صاحب کو کہتے اور شیخ صاحب پہل ہمارا پیغام وہاں پہنچاتے تو ہماری کوئی فرمایش ہے کوئی بات وہ پوری ہو جاتے تو اس طریقے سے اس زمانے میں پوزیشن والد کی کچھ اور تھی آج تو بس کیا حالات ہیں انہوں نے انیس سو چون میں استفاہ دیا تھا کس بنیاب سے دیا سکھوں کا ایک وفاد آنا تھا انڈیا سے اور واگا سے انہوں نے آنا تھا حکومت پاکستان نے اسو طے کیا کہ ان کا پر تپاک استقبال کیا جائے گا وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا ان کو کہا آپ نے لیڈ کرنا ہے آپ آگے جائیں انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آئیں پروٹوسی مملکت ہے اچھی بات ہے یہ پر تپاک کا کیا مطلب وی وی آئی پی پروٹوکول کا کیا مطلب تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے وہ آئیں نوربل رہے ہیں ان سے معاملات کی بات کریں وہ جائیں تو اتنا سر پہ کیوں چڑھانا انہوں نے کہا جی آرڈر یہی یہی کرنا پڑے گا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے ابھی چند سال پہلے ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کتنوں کو زبا کیا کتنوں کی عزتیں لوٹی کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا کیا وہ باتیں ختم ہوں گئے بھول گئے اتنی جلدی کیونکہ وہ جو مہاجرین وہاں سے آئے تھے ان کی بحالی میں اور ان کے ساتھ کام میں وہ بہت زیادہ انوالف تھے بقرائیت کا ہر جانور ہمارے گھر میں زبا نہیں ہوتا تھا وہ باولی کیم تھا اور کیم سے مہاجرین کے وہاں زبا ہوتے وہ ہر اتوار کو اس زبانے میں بھی اتوار کو چھٹی تھی یا بہرحال مختلف موقعوں پہ وہ سبزیاں کو ہی جو اینا وہ گاڑیاں لے کے اور اس طرح سے وہاں پہنچا کرتے ان کے لئے خوب مہاجرین کا خیال کیا کرتے تھے وہ تو دکھ درد سارے انہوں نے دیکھے بھی بھی تھے جھیلے بھی تھے کہا وہ سب بھول گئے آپ لوگ انہوں نے کہا نہیں آرڈر یہی ہے کہ ہمیں ان کو باعثت طریقے سے حصول کرنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میری تو غیرت گوارہ نہیں کرتی ہو وہ آئے اپنے آفس میں بیٹھے استعفہ لکھا اور بہر آگئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا لیکن ہم جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ پوری کریں کم سے کم ذمہ داری کیا ہے اس کے لئے دعا کرتے رہیں پاکستان کے لئے مستقل دعائیں کرتے رہا کریں وقتاں فوقتاں دعائیں کریں اور دوسری ذمہ داری کیا ہے پاکستان بنانے والوں نے پاکستان کیوں بنایا جنہوں نے بنایا ان کی سوچ کیا تھی کیا ان کے رابطے تھے تعلقات تھے ان سب کو یہ دو کتابیں تو میں نے آپ کو بتائی دی تو اور بھی ہیں کم سے کم ان دونوں کو ہی لے کے پڑھ لیں دو چار سو روپے کی آجائیں گی تو پاکستان کے لئے دو چار سو روپے کی خرچ کر لیں پھر ان کو پڑھیں سمجھیں پھر نسلوں کو بتائیں اگر ہم لوگوں نے یہ نہ کیا تو باطل جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا پھر پاکستان میں مسلمانوں کا نام نہیں ہوگا اسلام کا نام نہیں رہے گا اسلام مٹ جائے گا عمل میں نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ہمارے خفاظت فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے